اسلام علیکم آپ دیکھیں میں ہوں علیہ السلام علیکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اختصار خبریں بہت ساری ہیں ذکر تمہیں پہلے کرنا چاہ رہا تھا لاہور کا لاہور کی اچھرا مارکیٹ کا جہاں ایک میاں بی بی کھانا کھانے کے لیے ایک ہوتیل میں داخل ہوئے اور وہ خاتون جو ان کے ساتھ تھیں انہیں میاں بی بی میں سے جو خاتون تھیں انہوں نے ایک عربی پرنٹ پہنا ہوا تھا عربی کیلیگرافی جس پہ ہوئی تھی وہ انہوں نے کرتہ پہنا ہوا تھا اور پھر کیا ہوا اس اچھرا اچھرا مارکیٹ میں کہ جناب لوگوں نے کھیڑ لیا اس خاتون کو اور کہا کہ جناب یہ فوری طور پر لباس اتارا جائے ورنہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی بڑی وائرل ہے دو دن کل سے ورنہ آوازیں آ رہی ہیں ہم اس کو مار دیں گے ایک صاحب نے کہا میں تو گولی مار دوں گا کیوں کہ وہ جو کرتی پہنی ہوئی ہے خاتون نے اس پر عربی لکھی ہوئی ہے اور ہم کیونکہ دنیا کے سب سے زیادہ بہترین مسلمان ہیں عربی بھی ہم جانتے ہیں سارے اور ہم پڑھنا بھی جانتے ہیں ہم اس کی اردو بھی جانتے ہیں اللہ ہمیں چاہے اردو صحیح طرح سے بولنا آئے نہ آئے ہمیں انگریزی آتی ہو نہ آتی ہو عربی ہم سب کو آتی ہیں کیونکہ جی ظاہر ہے مسلمان جو سب سے زیادہ اگر کہیں ہیں تو ہم ہیں الحمدللہ اور پھر یہ ہوا کہ جناب وہ اس خاتون کو مارنے والے تھے کہ غستاخی کر دی ہے اس نے اتنے میں کسی نے فون کیا پولیس کو اور ایس پی خاتون آئیں بہدر خاتون میں تو کہوں گا ان کو انہوں نے بڑے مشکل سے خاتون کی جان بچاتے ہو اس کو تھانے لے گئیں جہاں دو مولوی صاحب بھی پہنچ گئے اور اس خاتون سے معافی منگوائی گئی کہ جناب آئندہ ایسا نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم تھا اور حیرت انگیز بات آپ کو میں بتاؤں کہ وہ جو کیلگرافی کے والے لباس پہنا ہوا تھا اس پر عربی لکھی ہوئی تھی دیکھئے عربی لکھی ہوئی ہے تو میں حیران ہوں اس بات پر بھائی جان عربی ایک لینگویج ہے اس میں لکھتے بھی ہیں عربی میں میسیجز بھی کرتے ہیں عربی میں خط بھی لکھے جاتے ہیں میسیجز بھی کیا جاتے ہیں عربی میں پڑھائی بھی ہوتی ہے یعنی عام پڑھائی جسا ہم گردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تمام کدابوں گردو میں ہمارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں زیادہ تک کہ عربی میں سوائے قرآنی آیات کی کچھ نہیں ہوتا اب چونکہ عربی ہمیں آتی نہیں ہے تو کہیں بھی اگر عربی لکھی ہوئی ہے تو وہ بڑے لطیفے مشہور ہوئے نا کہ کسی نے کہا کہ ایک جگہ عربی میں بیت الخالر لکھا ہوتا ہے سب نے جا کے شروعنا شروع کر دیا تو یہی لاہور میں ہوا ہے عربی لکھی ہے وہ کہتے ہیں بس قرآنی آیات مقدس آیا تم یار خدا خوف کرو کو دیکھ لو پڑھ لو یار اس لئے کہا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھئے ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھئے تاکہ کیا نازہ ہو یہ عربی جو لکھی ہوئے اس کا کیا ترجمہ ہے اور قرآن پڑھیں گے بار بار مارنے والے تھے اس کو مار بھی دیتے اس کو خاتون کو پھر کیا ہوتا پھر آپ کی سوچ کیا ہوتا پاکستان کے ساتھ کیوں پھر کہتے ہیں انتہا پسند لوگ ہیں وہ دیکھ لیجئے جی یہ تو سعودی عرب کا ایک برینڈ ہے یوئی والے بھی پہنتے ہیں سعودی عرب میں بھی پہنتے ہیں جارڈن والے بھی پہنتے ہیں اور اس پر وہ لکھا ہوا تھا حلوہ اس طرح کی کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے اردو کے آج کورتے ورد چل رہے ہیں منٹو برینڈ کے وہ کورتے وغیرہ پہن لیتے ہیں اس پر اشارہ اشارہ لکھے ہوئے اور اردو میں جس لئے وہ مرے خالے شاہد تھے پھر کراچھ والے میں اتاثب نہیں بڑھترا کم از کم انتہا پسندیت نہیں ہے جتنی ہمارے دوسرے صوبوں میں ہم دیکھتے ہیں بڑی مشکل تھے خاتون کی جان بچائی اس بہادر ایس پی نے سلام ہے اس کو اور الٹا معافی منگوائی اس خاتون سے جس نے عربی وہ کیلیگریفی والا لباس پہنا ہوا ہے جن کی غلطیاں ہیں جو مارنے کے در پہ تھے جو فتوے دے رہے تھے وہاں کھڑے ہوئے ان سے معافی منگوائی چاہیئے تھے ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیئے تھا نہ کہ اس خاتون کے خلاف یہ خاتون کو تظلیل کی جاتی ہمارے یہاں تو عام ہو گئے نا تظلیل کرنا خواتین کی بچوں کی بحرومتی کرنا زیادتیاں کرنا ان کے ساتھ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں کراچی میں وہ قرنگی میں دو سال کی معصوم بچی یار کیا اس کا تعلق تھا وہ آئل چھین نے آیا ہے اس کے باپ سے اور مضامت پر گولی مار دی بچی اوپر جاری ہے سیڑوں سے کوئی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کتنے نوجوانوں گولیاں لگ چکی ہیں مضامت نام مضامت کا ہوتا ہے اب تو مضامت والی بات بھی چلی گئی ہے پتہ نہیں کیوں کہاں سے ٹریننگ لے کر ہی آتے ہیں لوگ سر مارنے ہی آتے ہیں کراچی والوں کو لونٹ نہیں آتے ہیں تزدیل ہی کرنے آتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کہتے ہیں ہم سے مراد ہمارے لیڈران اس شہر کے والی وارث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اور آپ کو لیڈر نہیں ہی نا ہم تو گیا ہے ہیں بھائی ہم تو شاید پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں والی تو کوئی آواز اٹھانے والا بھی اب نہیں رہا بڑی اہم بات ہے بڑے غور طلب بات ہے اللہ کرے کہ آپ لوگوں کا سمجھ میں تمام چیزیں آ جائیں اور ہم ہمیں کیا کمیس پر آج ہی حلب اٹھا لیا چوتھی تیسری بار وزیراعلا بن گئے ہیں مراد علی شاہ صاحب مہا مریم بی بی بن گئی ہیں مراد علی شاہ صندھ میں بنے اور صندھ میں وزیراعلا بننے کے بعد ہم کی تقریر دیکھیا یہ تاثب نہیں ہے تو کیا ہے فرماتے ہیں اگر کوئی کراچی کو صندھ سے ارک سمجھتا ہے تو دماغ کا علاج کرائے جو کراچی کو الگ کرنا چاہتا تھا اب آپ لوگ بھی اس کی بات نہیں مانتے ایم کیوں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی کو الگ کرنا چاہتا تھا بانی متحدہ کے بارے میں ان پر جو زدام ہے کہ اب آپ بھی اس کی بات نہیں مانتے یعنی جو پہلے سب اس کی بات مانتے تھے اور سارے شریکیں الگ کرنا چاہتے تھے یار خدا خوف کریں وہ برگریٹر امتیاز کا حلف یا بیان موجود ہے اب تو ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا کوئی جنہ بر کا نقشہ نہیں ہے کوئی الگ نہیں کرنا چاہتے پھر بھی کھڑے ہو کہ وہ بڑھ لکھی آدمی ہے اور اس حملی میں کھڑے ہو کہہ رہے ہیں اور سامنے سے ایم کیم کا ریپلائی یہ آیا عبدالوسیم صاحب جو سینئر ایم کیم کے رہنما ہے ان کا ریپلائی یہ آیا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں ہم درگزر کرتے ہیں آپ بھی اچھی روایت قائم کریں ماضی میں جو غلطیاں آپ سے ہوئیں یعنی بیوز پارٹی والوں سے ہم درگزر کرتے ہیں بھائی جان درگزر ہی کرتے آ رہے ہیں سانیا پکا قلعہ ہو سانیا قصبہ علیگر ہو کوٹہ سسٹم ہو پانی ہو بجلی ہو گیس ہو تمام کو درگزر کرتے رہیں اور اچھی روایت یہی ہے آپ کی قائم کرتے رہیں اور آپ سمجھ رہیں گے یہ پھر سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے آپ درگزر کرتے رہیں میں ضرور مچھل کے پاکستان واپس لانا تھا درگزر قصبہ علیگر والوں منصاف ملنا تھا درگزر قصبہ علیگر والوں منصاف پکا قلعہ والوں منصاف ہم درگزر کرتے رہیں بہرحال لکھو درگزر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو درگزر آپ درگزر کیجئے ہم درگزر کرتے ہیں ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں ہم درگزر کرتے ہیں ان کیوں پاکستان حکومت میں شامل تصدیق کر دی ہے اور ہم نے تو پہلے کار تھا لیکن بڑی مشکل سے وفاقی حکومت میں شامل اس لئے ہوئے پہلے امکیم کی ضرورت تھی تو نونلیگ والے خود چل کر آئے تھے خود چل کر آئے تھے کہاں وہ دوانے گزر گئے چل کے آنے والے وہ امکیم نے الیکشن سے پہلے ہی ان سے بات کر لی تھی لیکن الیکشن کے بعد ہوا یہ کہ امکیم پاکستان والے بار بار جا رہے تھے جتنے کے بعد ان کے پاس اور اس وقت تک پیپلس پارٹی سے ان کی بات چیز نہیں ہوئی تھی اتنے سخت مراحل نہیں گزرے تھے سخت مراحل جب گزرے بھی اس پارٹی نے جس طرح کم ان سے کہا کہ ہم بدارتیں بھی نہیں لیں گے ہم صرف آپ کے ساتھ جو ہے بمشکل اتحاد پر راضی ہوئی پاکستان پیپلس پارٹی بڑے مشکل سے مرایا انہوں نے تو اس لئے ان کو ایک فضل ہے تو پھر امکیم والے بیچارے بار بار ہمارے دوست جا رہے تھے اور وہاں بیٹھ رہے تھے بات کر رہے تھے کبھی وہ ٹائم دے رہے تھے ان کو کبھی نہیں دے رہے تھے مطلب حکومت میں مدد ان کو چاہیے انہوں نے لیک کو امکیم کی اور جہاں کراچی سے جائیں وہاں جا جا کے ملیں ان سے رپیسٹ کی جائے کہ جناب ملنے ملنے ظاہر آپ کے سترہ ووٹ ہیں آپ کو کیا ضرورت تیسر جانے کی ان کو آنا چاہیے آپ کے پاس ضرورت ان کو ہے یا آپ کو ہے جس طرح آپ وہاں بار بار جاتے رہے اور ملنے کیلئے اور سب کچھ کرتے رہے کبھی سوہ ملجی جائے کبھی شام تیتے ہیں کبھی کل آ جانا جی پر سوہ جانا لگتا ہے یہ تھا کہ آپ کو ضرورت ہے حکومت کی ان کو ضرورت نہیں جنہوں نے بنانا نہیں ان کو بولنا چاہیے تھا بار بار آپ کو ٹیلکون کرتے لوگ بھیجا جاتے یا خود چل کر آتے کہ جناب آئیے بیٹھی ہمارے ساتھ تو آپ جو چل چل کے جارے ہیں امنا وزن کم کر لیا آپ نے تو پھر لگتا نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں گے جو محیدے آپ کریں گے کراچی والوں کے لیے آپ کہتے ہیں ہم کریں گے محیدے تو پھر وزن نہیں رہا اگر آپ کا تو پھر انہیں بات نہیں ماننی آپ کی پھر آپ جی طرح سابقہ حکومتوں سے محیدے کیے اور کچھ نہیں ہو کراچی والوں کے لیے آپ خود تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہوگا کچھ نہیں ہاں اب امکی ام کے محیدے پہ آجیئے تو کہا جا رہا ہے کہ خبروں کے مطابق پانچ بزارتیں امکی ام نے مانی مانگی ہیں کیونکہ اچھا مل بھی سکتی ہیں ویڈاوز کیے تیو سوارٹک بزارتیں چاہیئے نہیں منا کر دیئے سابقہ الفاظ میں کیونکہ بزارتیں ہوں گی اور بزارتیں ہونے کے باوجود بھی کلی والوں کے کام نہیں ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ جناب وزیر پہلے بھی آپ کے وزرات اور رہے کیا کام ہوا اب پھر آپ نے کیونکہ وزارتیں لے لی اچھا آئیڈیا سوچیشن تو یہ ہے کہ امکی ام وزارتیں نہ لے وزارتیں لے لی تو کام تو دائرے وزیروں کام تھوڑی غلی محلے کام کرنا پھر لوگ نہیں پوچھیں گے پھر کیا ہوگا بلدیات میں تو آپ موجود نہیں پھر کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ جناب امکی ام کے لیے اب غیبی مدد آئے گی کچھ کام امکی ام کے ذمہ ہوں گے اور امکی ام وہ کام کرے گی کراچھے کی بہتری کے ڈیولپنٹ کے کام ہے وہ جو میں وزاروں ہوں اور اس میں بابا ہو سکتی ہے ادر وزیر تو یہ وزارتیں لینے سے کام تھوڑی ہوگا لوگ کام ہی نہیں ہوں گے نہ کوئی کارپن خوش ہوگا ان کا نہ کوئی لیکن بارال جانا آنا امکی ام کا ایک وہ دور تھا کہ جناب امکی ام کے پاس بارہ سیٹے ہو پہدرہ سیٹے ہو اٹھارہ سیٹے ہو یا بائیس سیٹے ہو چل کر آتے تھے مہترمہ بیندر بھٹو ہو چرداری صاحب ہو نواز شریف ہو ہم نے خود دیکھا کہ حاضری ہوتے تھے نائن دیروں اور جو کہا جاتا تھا وہ مانا جاتا تھا چل چل کے اسلام آغاز اور لاہور کے چکر ہم نہیں لگاتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں یہ فرس ٹائم ہے اس لئے لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بارال جی ہو رہا ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں وہ کہاں میرے ایک امکی 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 رافتہ کمیڈی کے میمبر کو کہ ذر یہ کیا دن آگئے ہیں کہ فارستار صاحب اتنا بڑا نام چالیس سال سے سیاست کر رہے ہیں انہوں سیٹاسی میں ہم ایر بنے وہ اور 241 ڈیفنس کے سیٹ سے صرف 400 چورانے بوٹ صرف 400 چورانے وہ 1500 وڑوٹ بھی نے لیا تو پہلے مکی ام بانجما تذہا کے دور میں خمبے کو بھی کھڑا کر دے لوگ میسال دیتے تھی کہ وہ جیت جاتا تھا اگر ہارتا بھی تھا تو بڑی جو ہے وہ بوٹ لے کر کہ یہ ہوا کیا موکی یہ مثلا گئر وہ پرانی بات ہے اب ہم بھی اس طرح کے تھمبے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو ہم کھڑا کر دیا اور وہ جیت جائیں چلیں دیکھتے ہیں کس طرح تک کامیاب ہوتے ہیں لیکن کام کس طرح ہوں گے ڈیولپمنٹ کے اس ساری چیزیں یہ مجھے لاغے جا کر لڑائی جھگڑے نظر آ رہے ہیں اس لیے دیکھیں سندھ میں حکومت پی سوارٹی بلدیاتی حکومت پی پسوارٹی کے بعد ایم کیم سبائی اسمبلی میں موجود ہے اور فاق میں حکومت موجود ہوگی سندھ کے حکومت میں شامل بھی ہو جائے تو ظاہر ان وزارتوں کے تحت کتنے کچھ کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے لوکل گورنمنٹ کے کام ہیں کرنے والے اس میں آپ موجود نہیں ہیں یا تو اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے تو کام ہو سکتا ہے انہاں کراچی والے دیکھتے رہیں گے بچارے کہ اور اس سال بھی نہیں ہوگا پھر کیا کیا بہت بڑے بڑے پرڈکٹ کے نمات سال بھی کمپلیٹ ڈاؤن سکیں گے پھر جا ہوگا پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں ساری اور آج سی ایم سندھ اور ایک سندھ کا جو سی ایم ہے نگرا سی ایم کی بات کر رہا ہوں میں مقبول باکر صاحب آخری جلاست آج اور وزیر سہج جو ہیں سعاد نیاسا ان کے دروانے رائے ہو گئی گالے گلوش ٹھٹھا کے دوسرے کو دی ہیں کہا جاتا ہے جی خبر کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ہاتھا پائی ہونے والی چھوٹڑا ہو کر آیا پورا اجلاسی کی نظر ہو گیا اور انہوں نے الزام یائے کیا سی ایم پر کہ جناب مجھے کام نہیں کرنے گیا گیا جو اچھے کام کرنے کی کوشش کی اس میں رکاوٹیں ڈالی گئیں اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سالفاز میں کہا کہ مقبول باک کرتا ہے مقبول باکر صاحب وہ اچھے ججوہ کرتے تھے لیکن سی ایم کے طور پر انتہائی ناکام ہے کسی شخص نے تعریف نہیں کی سی ایم کام نہیں کرسکے لکاوٹیں بے کول وزیر سہت کے لکاوٹیں ڈالتے رہے ساتھ نیاز صاحب کے ساتھ جھگڑا بھی ہو گیا اور یہ چھوٹی خبر نہیں ہے وزیر آزاللہ ایک وزیر لڑ پڑے آپس میں اچھا آج پیس وان پر اچھا بھی تو چلے آلوی ساتھوں جلاس نہیں بلا رہے خود ہم شرزمان ناکام کراچی میں بھوکر تال کا سوچ رہے ہیں پی ٹائی والے بھوکر تال کرنے کا سوچ رہے ہیں مکم نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا فارس اتار قرآن پر حلف اٹھا کر کہیں کہ آپ کیسے جیتے ہیں کیا کہیں پوچھ لیں فارس اتار ساتھ بلا کے بتا دیں گا آپ کو پھر وہ آپ سے پوچھ لیا کہ دوار 18 میں آپ کیسے جیتے تھے حلف اٹھا کر بتا دیں تو پھر آپ کے بعد کیا جواب ہوگا خرم شرزمان صاحب اس کا بھی جواب دیجئے گا فر امکم صاحب پوچھیں گے درست ہے آپ کی بات فارم بیندالیس اور سیندالیس کا فرق لیکن پھر اچھا فارم بیندالیس تو فاطمہ کینہ کے پاس بھی تے سیندالیس نہیں تھا ہم کے پاس کیا الیکٹرک مدماش کمپنی منی ہوئی ہے ایک خاتون کا نوحہ بھی جاتے یا دے پڑھ دوں شالتیف ٹاؤن کی خاتون کراچی کی بیٹی تا بل زیادہ آگیا کہ الیکٹرک کا گئی ہیں کم کرانے کے لیے تو وہاں جو پلرک بیٹا ہوا تھا جناب انہوں نے کہا کہ اس سے تھوڑی کم ہوتا ہے اس کا فرینڈشپ کریں پہلے آپ وہ خاتون نے ظاہر بات نہیں ماننی تھی اس سے دار کرانے کے خاتون تھی ان کو سنائیں انہوں نے باتیں چلنے لگی تھی ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ٹھینہ چپ ٹیم ان کا آبائے بھی اتار دی وہ خاتون تھانے پہنچیں اور ان کو ذہر دھمکی دیکھر آئی تھی یہ صرف غریب آدم کیا کر سکتا یہ کہتا ہے کہ تھانے عدالت میں دیکھ لوں گا یا تھانے جانا آپ کے خلاف تھانے گئی تو تھانے ایک رپورٹ داشت کرانے گئی تھی وہ بدماش جو کیلیکٹرک والے بیٹھے 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 جنہوں نے بتتمیزی کی تھی وہ وہاں پہنچ گئے اس کی رپورٹ بھی درج نہیں کرانے کے لیے کراچی میں ہماری ماں و بہنوں بیٹھوں بھی تدلیل بھی ہو رہی ہے بدماشیں بھی نہیں سی ہو رہی ہے بچے بھی ہمارے مارے جا رہے ہیں بھائی بھی ہمارے مارے جا رہے ہیں لوٹا بھی ہمیں جا رہا ہے اور سب خواب خربوش کے مزل لیتے رہے ہیں وہ بیریئر لگائے تھے لیکن مغلی محلوں میں تو بارداتیں مد ہو گئی تھی کراچی کے خاصی ہے ایک کراچی کے لیے یہót نہیں کری یہ کرندھوں کے دروازے پی کوئٹا مجھیں کر لیتا ہے ٹھر افیصل البالداتا ہے۔ ی ای بندی میں کیوں لوٹ لیتے ہیں یہ میہ چند میں کیوں لوٹتے ہیں ، لور دیر میں کیوں لوٹ لیتے ہیں یہ سکھر میں نہیں لوٹتے ہیں اس طرح ، ہروں کے سامنے ہیں کہ وہ تشبت میری تشب safetyously refuse وہاں کے بچوں کو نہیں مارتے اب تو جوبوفر وہمک فجUNKNOWN بين programs کیوں پر بدیتے ہیں آ пред Smack big اپنے مہت خیال رکھئے گا ہم تو کراچی والے ہم وہی جلی کر funky ہمارے لوick کیا تھے ہمارے ساتھ کچھ انصاف ہو تو ہم کچھ کے تعلیم میں ہمیں پیچھے رکھا گیا ہے سہت کے مسائل ہمارے جون کے تھوکے کوئی پوشنے والا نہیں نہ تعلیم پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہ سہت کے مسائل پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہ پانی کیونہ ہاں آتا سروج کے پانی ہمارے گھروں سے باہر کیونہ نہیں جاتا کوئی کچھ نے کو تیار نہیں نہ کوئی حساب لینے کو تیار ہی اس ساڑے سیاستدانوں سے آپ نہیں حساب لینا ہے بھائی بجاب نہیں بتا رہی ہے کوئی مہین چلائیں گے انشاءاللہ ان کے خلاف اگر آپ لوگ ساتھ دیں ان ظالموں کے لئے کا لیٹورین خلاف چاگرداروں کے خلاف جو 97 فیصد مغری متوسط طبقے پر جبرن میں جبرن اس لئے کہتا ہوں یہ ووٹوں سے نہیں آتے بھائی کتنے فیصد لوگوں نے ووڑ دی ہیں موڑ لے کے بھول جاتے ہیں مطلب کیسے بات ہے کہ مزدور کا نمائندہ سردکار جاگردار کیسے ہو سکتا ہے ہم نے بہت خیال رکھیے گا میری اجازت